سبب تگین محمد گزنوی جو گزرا ہے اس کے باپ کا نام ہے گزنی کا رہنے والا تھا محمد گزنوی کا باپ تھا یہ گھوڑے کے استبل میں کام کرنا گھوڑوں کو مالش کرنا ان کی دیکھ بال کرنا یہی اس کا کام مگر خداوند قردوس کو اس کو کہیں سے کہیں پہنچانا تھا حالت اس کی اتنی خراب تھی اتنا غریب تھا وہ تنخا کی رقم جو آتی تھی آدھے مہینے میں ختم ہو جاتی باقی کے دن شکار وغیرہ کر کے آتے تھے اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پا لیا ایک دن کی بات ہے پیسے ختم ہو گئے بیوی نے کہا کہ دو تین دن سے ابھی اللہ کے نام کی برکت گھر میں ہے آپ کچھ شکار لے کر آ جائیں تو اسے کام ہو جائیں سبب ان صبح گھوڑا لے کر تیر اور کمان لے کر جب نکلے ہیں تو راستے میں ان کو جنگل کے اندر تک گئے مگر ایک بھی شکار نظر نہیں آیا ایک آج شکار دکھا اور تیر کمان کو صحیح کیا اور جیسے چلانے کی کوشش کی حقیقت پھر تیر بیکار گیا اور شکار اور کمان سے نکل کے چلا گیا دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا تیسرے دن نکلتے وقت بیوی نے یہ خاص رو کر کہا کہ آج اللہ کا نام لے کر جائیے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دے گا آج کم از کم بچوں کے جتنا بھی اگر مل جائے تو بچوں کو کم از کم صبر ہو جائے ہم تو آج کا دن بھوکا بھی کٹ لیں گے سبق گین گھوڑے پر بیٹھے ہیں تیر کمان کو لے کر جنگل کے طرف گئے ہیں صبح کا ہی وقت تھا بھی جنگل میں داخل ہوتی زیل کے کنارے کے اوپر ایک ہرنی اور اس کا بچہ پانی پیتے نظر آگئے سبق گین نے وہی گھوڑے پر بیٹھ کر آہستے سے تیر کمان تیار تھی اور کمان کو کھیچا بلکل نشان لگا کر جیسے تیر چلا ہے تو درد کو کے اندر سے نکلا تو اس وقت سن کر کے جو آواز آئی تو ہرنی بڑی ہوشیار تھی وہ چھٹک کا نکل گئے مگر ہرنی کا بچہ جو تھا اس کے پیر پر آکے تیر لگا بچہ وہی پہ گر گیا سبق گین گھوڑے کو قریب لے کر گئے نیچے اچھر کے دیکھا تو ہرنی کا بچہ لنگ لاتا وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو اٹھا لیا تیر نکال کر اپنی کمر پہ پھر باندیا ہرنی کس بچے کو باندھا اور گھوڑے پر خود سوار ہو گئے اب یقین ہو گیا کہ ہرنی کے بچے کو زبا کر کے آج بچوں کو کم از کم یہی کھلا دوں گا بچے کو آج کم از کم تسکین ہو جائے گا یہ خیال کر کے یہ چلے ہیں اب یقین تھا گھر بھی قریب ہے بہت اندر جنگل کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے دوپر کے پہلے پہلے واپس گھر پہنچ جائیں گے اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ وہ گھوڑے کو آہستہ ایسا چلا رہے سوکھ پتے تھے اس پہ گھوڑے کی جب ٹاپ پڑتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی سبق گن کو سکون تھا کان پر دیکھا تو کان پر کچھ آواز اور بھی آئی گھوڑے کی لگام کھش کر کھڑے ہو گئے پیچھے کچھ آواز آ رہے تھی پلٹ کر دیکھا تو اس ہرنی کے بچہ جو تھا اس کی ماں ہرنی جو ہے وہ آہستہ ایسا سے پیچھے چاہ رہے تھے سبق گن نے گھوڑا رکا کہ وہ ہرنی بھی رک گئی وہیں پر اب سبق گن سوچ رہے کہ ہرنی میرے پیچھے آ رہی بچے کے واسطے آسمان پر نگاہ کی کہ میرے مولا میں کیا کروں میرے بچے بھی بھوکے ہیں اس بچے کو زباہ کر کے میرے بچے کو میں کھلاوں یا اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ کر آج ہی بچے کو بھوکا سلا دوں دل میں خیال ہوا کہ آج اتنے دن سے میرے بچے بھوکے ہیں ایک دن اور بھوک سے نکال لیں گے مگر یہ بچے کو زباہ کر دوں گا تو اس ہرنی کو پھر دوسرا بچہ یہ بچہ تو واپس نہیں ملے گا دوسرے کتنے بھی اس کو ہو جائے دل میں رحم تھا آہستے سے نیچے اتر کر اس ہرنی کے بچے کی دونوں ٹانگیں کھول کر بچے کو اس کو رکھ دیا کچھ ہی دور پر ہرنی کھڑی تھی درد کے آر میں ہرنی کا بچہ لنگڑاتے لنگڑاتے دورتے دورتے ماں کے تھنوں سے جاتے لگ گیا جیسے ماں کے تھن سے لگ گیا اور دودھ پینے لگا سبق گن کہتے کہ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت ہرنی آسمان کے طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں اور اس کے آن سے پانی جا رہا ہے اور وہ خدا کے درواز میں جسے دعا مانگ رہی ہیں میرے حق میں میں نے کہا کہ میرے مولا اس کی زبان کو میں تو نہیں جانتا تو جانتا ہے میرے معاملات کو بھی تو پہچانتا ہے میری حقیقت کو تو جانتا ہے اے میرے رب اس کی دعا کر میری دعا کو دونوں کو تو قبول فرما دے بس اتنا کہہ کر اس بچے کو چھوڑ کے میں واپس آیا گھر آیا تو دروازے پر میری بیوی دونوں بچوں کو تپا کے سلانے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر کا وقت ہو چکا تھا گھوڑے کو بعضوں پر باندھ کے گھر میں داخل والسلام کر کے بیوی نے پوچھا جلی آگے شکار ملا کیا کہا شکار کو ملا تھا اب اتنی بات چلے تھے دونوں بچے جگت کر بیٹھ گئے اب بہنچ کچھ لائے یا نہیں کہا بیٹو آج ایک کہانی میں تمہیں سناتا بچے قریب آگئے دونوں معصم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے یہ سبقت گین ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا اس طریقے سے مجھ کو ہرنی اور اس کا بچہ دونوں ملے تیر میں نے چلایا تو ہرنی کے بچے کے پیر میں لگا بچہ لے کر بھی آیا میں اور چاہتا بھی تھا کہ اس کو زبا کر کے میں تمہیں کھلاؤں گا بچے کو گود میں لے کر میں روانہ بھی ہوا مگر پیشے میں نے دیکھا کہ ہرنی میرے پیشے پیشے ایک امید کو لے کر آ رہی تھی اے بچوں تم بتاؤ اس ہرنی کے بچے کو زبا کر کے کھا لیتے اس میں تم راضی ہوتے کہ اس بچے کو میں نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا اس کو تم دیکھ کر آجی ہوئے تو وہ دونوں بچے اپنی ماں کو چپک کر کہتے کہ نہیں اباں جو آپ نے کیا یہی صحیح کیا آج پھر ہم بھوکے سو جائیں گے پانی پی کر دونوں بچے سو گئے شام بھی ویسی گزری رات کو جیس وقت سوئے ہیں سبق گین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشار کر دی فرمانے لگے کہ اے سبق گین جس طرح تُو نے ایک جانور پر رحم کیا ہے زمین والے پر تُو نے رحم کیا آسمان والے نے تُجھ پر رحم کر دیا تو ایک ادنا انسان تھا خدا کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ آج خدا اندر قدوس نے لوگ محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ تُو یہاں کی سرزمین کا بادشاہ بنے گا یہاں کا سلطان تُو بنایا جائے گا مگر یاد رہے جس طرح جانور کے ساتھ تُو نے بھلائی کی ہے ریایہ کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں بھی ایسی بھلائی کرنا ہے اگر اس میں تُو نے کچھ بھی اگر ذرابی حد تلفیق کرنے کی کوشش کی ہے تو زمین پر سے تیرے نام و نشان بچ جائے گا رسول پاک فرسم نے اشارت کرنا ہے کچھ دن کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا اور سبق گن اس جا کے بادشاہ بن گئے محمود گزنوی اسی کے بیٹے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاوں کے اندر بڑی تاثیر ہے مگر ایک یقین ہونا چاہیے اندھا اعتقاد نہ ہو صحیح اعتقاد کے ساتھ میں اگر کریں تو انشاءاللہ اللہزی بہت بڑے کام ہمارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہزی بہت بڑے کام ہمارے ہو جائیں گے